بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں اکم ازبان محسن شہزاد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں الویدہ شہباز شریف الویدہ جی ہاں ناظرین اکرام میاں نواز شریف صاحب کی طرح جس طرح وہ لاپتہ ہو چکے ہیں اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب کا پتہ بھی کٹ چکا ہے جی ناظرین اکرام آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لگنون کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ ایم کیمنٹ ہوکتی ہے یعنی کہ جو تھوڑی سی امید باقی تھی کہ یہ چونچو کا مربع دوبارہ سے اکٹھا کر کے پاکستان پر ایک دوسری جو پی ڈی ایم ٹو مسلط کر دیں گے جو پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی یہ خواب جو تھا یہ جو خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا اور ہونے سے پہلے ہی یہ ٹوٹ گیا یہ خواب پورا ہونا تو دور کی بات ہے اس نے حقیقت کا روپ بھی دارہ نہیں ہے بھی ابھی حقیقت کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اصل جو مین اتحادی ہے وہی ان کے ساتھ پھڑا کر کے بیٹھ گئے اب مسئلہ کیا ہوئے ہم کے ساتھ اور دوسری جانب شباز شریف صاحب نے استیفہ بھی دیا اپنی سیڈ سے یہ کیا ساری کہانی ہے کیا معاملات ہیں اس پر تفصیل سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کرنی ہے اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے جی ناظرین کرام سب سے پہلے ایمکیم پہ آتا ہوں ایمکیم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایمکیم کو اس طرح سترہ سیٹیں ملی ہیں ایمکیم نے وفات میں سترہ سیٹیں لی ہیں جس میں سے چودہ سیٹیں ان کو ملی ہیں کراچی سے بائیس ٹوٹل سیٹیں ہیں کراچی کی بائیس میں سے چودہ سیٹیں اس دور ایمکیم لے گئی پہلے تو یہ حران کن بات ہے بہرحال آگے چلتے ہیں چودہ سیٹیں لی ہیں ناظرین کرام ایمکیم نے وہاں سے تین سیٹیں لی ہیں حیدر آباد سے ٹوٹل سیٹیں بڑھیں گے ایمکیم کی سترہ اب ایمکیم کو پانچ مقصود نشیشتیں بھی مل رہی ہیں تو کل ملا کے ایمکیم کے پاس ہو گئی ہیں بائیس سیٹیں وفاق کی یہ بہت بڑی بات ہے اب چونکہ پاور شیرنگ ہو رہی تھی اور پاور شیرنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپر میں بندر بانٹ کر رہی تھی اور استعمال ہو رہی تھی ایمکیم اب ایمکیم والاں کو اچانک جا گئی میری فروغ ستار صاحب سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے مطالبات رکھے ہیں کون سے مطالبات آپ نے نون لیگ کے سامنے رکھے ہیں اور کیا آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں تو انہوں نے جو مجھے بتایا اس کے اکوڈنگلی آپ کو میں تمام تفصیلات بتا دیتا ہوں جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں لیکن نون لیگ وہ مطالبات پورے کرنے سے کاثر ہے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور ایمکیم کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے یہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ کنفرم ہے کہ بہت جلد ایمکیم ایک پریس کانفرنس کرے گی اور ان سے علیتگی کا اعلان کر دے گی کیونکہ یہ ان کی خواہشوں کو پورا نہیں کر پا رہے وجہ کیا ہے اگر ایمکیم کی بات نون لیگ مانتی ہے تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی چھوڑ جائے گی نون لیگ مسئلہ اس طرح کا بن گیا ہوا ہے اب آپ کو میں پہلے شرائط بتاتا ہوں اس کے بعد اگلی بات بتاتا ہوں جی ناظرگرام ایمکیم نے جو چیزیں مانگی ہیں مذاکرات میں ایمکیم نے کہا دی آپ دیکھیں خود میں آپس میں بندر باند کر رہے ہو آپ خود جو ہے وہ اپنی ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیرنگ کر رہے ہو تو ہمیں بھی اس پاور شیرنگ کا حصہ بنایا جائے ہمارے پاس سترہ سیٹیں ہیں پانچ مقصود نشستیں ہیں ہمارے پاس کل بائیس سیٹیں ہیں بائیس سیٹوں کی بنیاد پر ہمیں کچھ تو حصہ ملنا چاہیے تو اب نون لیگ نے پوچھا جی بتائیے کیا چاہیے آپ کو تو ایمکیم نے آگے سے دیکھئے مطالبات کیا کی ہیں ایمکیم نے ناظرین کرام وفاق میں پانچ وزارتیں مانگی ہیں پانچ وزارتیں وفاق میں مانگی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی ڈپٹی سپیکر کا عوضہ بھی ہمیں دیا جائے دو چیز تیسرا ناظرین کرام گورنر سندھ کا عوضہ مانگا ہے انہوں نے تین چیزیں چوتھا ناظرین کرام انہوں نے مانگا کہ کراچی کی ڈیویلیمنٹ کے جتنے فنڈز ہیں اب یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کا تھا جس پر نون لیگ نے ہاں کر کے ان کو اکے کر دیا پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا تھا جو انہوں نے 26 نوکاتی مطالبہ نون لیگ سے منوایا انہوں میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ نے کراچی کے لیے جو فنڈز دینے ہیں ترقیاتی فنڈز وہ ایمکیم کو نہیں دینے وہ اپنے پیپلز پارٹی کو دینے ہیں حالانکہ وہاں کے سب سے بڑی جماعت ہوئے ایمکیم عیسی صاحب سے کی 14 سیٹیں ان کے پاس ہیں کراچی کی اکثریت ان کے پاس ہے تو پیپلز پارٹی کی اس شرط کو نون لیگ نے ہاں کر دیا کیونکہ نون لیگ کے سامنے پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے پیر بھی بندے ہوئے تھے اور مجبوری تھی تلوار سر کے اوپر لٹک رہی تھی کہ نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ہم تو پھر رہ جائیں گے اور عمران خان ارام سے حکومت بنا جائے گا اس لئے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر چیز ماننے کو تیار تھے ہر معاملہ تیہ کرنے کو تیار تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط مان لی کہ ترقیاتی فانڈ کراچی کے پیپلز پارٹی کو دینے جائیں گے اب ایمکیم نے دوسری جانب چوتھی وہی شرط رکھ دیا ہے جو شرط انہوں نے ان کے ساتھ ہاں کر دی ہوئی ہے ایمکیم کہتی کہ کراچی کے فانڈز ہمیں دو ترقیاتی فانڈز اکثریت ہماری ہے اب یہ چار شرطیں ہیں اب جو پانچ وزارتیں مانگئے ہیں وزارتیں کون کون سی ہیں اس کی تفصیلات بھی میرے پاس آئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی انہوں نے کہا جی آئی ٹی کی وزارت ہمیں دی جائے ایک تو دوسری مواصلات کی وزارت ہمیں دی جائے تیسری پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہمیں دی جائے اس کے علاوہ آبا کی دو جو مردی وزارتیں دی جائیں اور گورنر سندھ کامنٹ ٹیسوری صاحب کو بڑھ قرار رکھا جائے اور گورنر سندھ بھی ہمیں دیا جائے یہ چار بڑی شرطیں ہیں جس کے بعد ایک ہنگامہ بڑھ پا ہے اور نون لیگ اور ایمکی ایم کے درمیان یہ معاملہ تیہ نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر اب چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ایمکی ایم کے حد بھڑا ہے اگر ایمکی ایم کو جو ہے وہ گورنر سندھ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور سندھ میں پیپلز پارٹی کیا ہے اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ان کو نہ ملے پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے ان کو ترقیہ آتی فانڈز بھی نہ ملے کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کرنوں کی تداد میں وہاں پر آبادی ہے تو کراچی کو اٹھ بہن روپے کے فانڈز جاری ہوتے ہیں وفاق کی طرف سے اور وہ فانڈز آئیں کس کی جیب میں پیپلز پارٹی کی جیب میں اس وجہ سے پیپلز پارٹی یہ شیٹ رکھی ہے پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے اس بات سے اب خود سوچئے پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ یہ فانڈز ان کی طرف آئیں پیپلز پارٹی یہ کیوں نہیں چاہتی کہ فانڈز ایمکیم کو دیے جائیں جو کسریت رکھتی ہے وہاں پر اب وجہ ساری آپ کے سامنے آگئی وجہ ہے مال کی پیسہ جیب میں جانا چاہیے اب ایمکیم کا بھی مسئلہ ہی ہے ایمکیم کو بھی ترقیاتی فانڈز چاہیے اب وہ پیپلز پارٹی کے مانے ہیں ایمکیم کے مانے نون لگ اس بات پر فاس گئی ہے اب ان کا بڑا اتحادی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی جائے گی تو ان کی کتنی سیٹیں جائیں گی فیفٹی فورٹ سیٹیں سترہ ان کو تیرہ نشیستیں ان کو مقصود نشیستیں ملی ہیں تقریباً ستر کے قریب نشیستیں جو ہیں وہ سائیڈ پر ہو جائیں گی اور وہ اگر چلی گئی تو ان کی اقومت کیسے بنے گی تو ان کو سارت رکھنا زیادہ ضروری ہے ایمکیم سے اس لئے ایمکیم ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب نون لگ ان کی نہ گورنر سندھ والی بات ماننے کو تیار ہے نہ ہی نون لگ ان کی یہ ترقیاتی فانڈ والی بات ماننے کو تیار ہے باقی جو ڈپٹی سپیکر والی بات ہے اب چونکہ سپیکر انہیں لگایا اپنا پہلے تو سپیکر بھی زرداری سامان آنگ رہے تھے Dhipty سپیکر انہیں إبوز پارٹی کو دینا تھا ً ایمکیم نے نے وہ یعودہ مانگ لیا یعنی دو مطالبات جو انہوں نے naprawdę Π Checker لڑائی ہو جائے گی اس وجہ سے وہ ابھی تک ہاتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں ایمکیم کی خدا کا واسطہ مان جاؤ ''ب وزارتن زیادہ لے لو 5 کی بدائے'' یہ افسر انہوں کو دی جاری ہے کہ افزارتی زیادہ کر لو سپیکر کو چھوڑو اور دوسری جانب اس کو بھی چھوڑ دو آپ جو ہے وہ گورنر سندھ کا چھوڑو مینا سماجد کر لیں گے زرداری صاحب کی پہلے بھی وہ مان گئے تھے کیونکہ جب پیڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت گورنر سندھ کا آمنٹس ہو رہی ہے ایم کیم کے پاس گورنر شیفتی سندھ کی تو اس پر تو وہ مان جائیں گے لیکن یہ ایک تو یہ ڈپٹی سپیکر والی بات اور دوسرا اس پر زرداری صاحب نہیں مانیں گے تو اب ان کا یہ پھڑا بنا ہوا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اب یہی وجہ ہے کہ جب ایم کیم ان سے چھوٹے گی تو شباز شریف صاحب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے شباز شریف صاحب کا کوئی کہانی ہی نہیں رہے گی اس لیے شباز شریف صاحب نے دوسری جانب ناظرین اکرام انہوں نے پی پی اپنے لہور کی دو سوائی اسمبلیوں سے الیکشن لڑا تھا اور دو قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑا تھا ایک انہوں نے قصور اینے ایک سو تیتی سے ایک تیس 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 ڈیٹیلز ہیں ایمکیم نے ان کے طبوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے اب ان کا ان کا اتحاد ٹوڑ چکا ہوا ہے ان کے پاس اکثریت نہیں رہی اکثریت پاکسین طریقہ انصاف کے پاس چلی گئی ہے اور جو ہی ڈیل چونکہ ایمکیم کے ساتھ نہیں ہوگی تو الٹی میٹلی وہی ڈیل جا کر پیٹی اے کے ساتھ ڈن ہو جائے گی جب پیٹی اے کے ساتھ ڈیل دن ہوگی تو حکومت پیٹی اے کی بن جائے گی اسی وجہ سے گوھر عیوب صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور شاید ایمکیم یا وہ طریقہ انصاف کے حد رابطے میں بھی ہو اس معاملے میں تو یہ اس میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی بھی حوالے سے ذہنی طرف پر تیار رہیے کہ پاکسین طریقہ انصاف کی وفاق میں ابھی بھی حکومت بن سکتی ہے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے بہت سے چیزیں بھی بہت سے پلان ہے جو عمران خان کے اندر سے پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں اور اب بھی کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ اس والے سے کائے رائے رکھتے ہیں لازمی کمرو بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اب یہ کلی تنہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ